محضرت خواتین و حضرات ہربل و یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو میرا بہت بہت سلام یہ جو ویڈیو ابھی میں بنا رہا ہوں کہ کون سی کچن کی چیزیں کون سی گھرلو چیزیں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں بہت سارے میری ایج کے ریٹیر آپ ہی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں مغرب اور اشاہ کے درمیان کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی چیزیں ہمیں استعمال کریں جس سے بلڈ پریشر کی گولی جس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر کی گولی کئی یورکیسٹ بڑھاتی ہیں بلڈ پریشر کی گولیاں جو ہیں ان کے بہت برے سائیڈ ایفیکٹ ہیں آج میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ استعمال کریں گے اور آپ کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا سب سے پہلی چیز ہے تلسی تلسی کے بارے میں میں ایک الگ لیکچر دے چکا ہوں تلسی کو رہان کہتے ہیں قرآن پاک میں اس کا سورت رحمان میں بھی ذکرہ چکا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نیمت کو ٹھک رہا ہوگے تلسی جو ہے کافی ہمدرد والوں نے شرک پر میں تلسی کا گالڈن بنائے ہوئے تلسی کاش کرتے ہیں تلسی کے بہت زیادہ فوائد ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تلسی کے پتے سلاحات میں استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا نمبر ایک تلسی کا کہوہ بنا کے پیئیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا کلسٹول بھی ٹھیک ہے جائے گا دوسرا ہے دارچنی دارچنی کے بہت فوائد ہے دارچنی پیس کے آج کار سردیا آ رہی ہے گھر میں رکھیں چائے والا چتھائی چمچا کا کہوہ بنائے یہ دارچنی کا بہترین کہوہ بن جائے گا اس میں تھوڑا سا شہد بھی ملانا چاہے ملا لیں ورنہ چینی ملا لیں یہ استعمال کرنے سے بھی بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے آپ کو کسی گولی کی ضرورت نہیں رہے گی یہ اس کے بعد چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی ہمارے گھر میں رکھی رہتی ہے کسی کے موں میں بدبو آ رہی ہے تو چھوٹی لائچی استعمال کرتے ہیں چھوٹی لائچی کے اور بہت سارے فوائد ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹی لائچی کا کہوہ بنائیں چھوٹی لائچی کے کہوے میں تھوڑی سی شہد استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر کلیسٹرول بلغم یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد لیسن کا استعمال لیسن کے بارے میں میں بتا جو کہا ہوں پہلے بھی دیئے لیکچر لیسن کا استعمال کھانے کے بعد بہت ضروری چیز ہے لیسن کو چھوٹے دیسی لیسن کو چھین لیں اس کی دو گھٹلیاں اس کی دو توریاں آپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں آپ کا بلڈ پریشر بلکل ہوگا جائے آپ کی گیس ٹربل بلکل نہیں ہوگی جو نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے یہ گیس کی وجہ سے بڑھتا ہے یہ بھی نیچے والا بلڈ پریشر آپ کا ٹوٹل ایٹی ایٹی فائیو کے قریب رہ جائے گا بلکل نہیں بڑھے گا اور لیسن جو ہے یہ آپ کے دل کی پلپیٹیشن کو ٹھیک کرتا ہے خون کی نالیو کو صاف کرتا ہے اور بھی اس کے ہزاروں فوائد ہیں یہ اس کے بعد ہے ادرک ادرک کے بارے میں میں ان فرادی بھی لیکچر دے جو یہ گھرے لو سبزی ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے یہ اس کے بہت فوائد ہے آج کل جیسے آپ کو بلغم جمع ہوا ہے آج کل جس طرح چھیکیں آپ کو آتی ہیں آج کل سردی لنگ جاتی ہے آج کل بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے آپ تقریباً آدھا چمچہ ادرک چھلی ہوئی کا ڈال کے اس کو اوبالے جب ہاف رہ جائے تو اس کا کہوہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے یہ جتری میں نے گھرے لو چیزیں بتائی ہیں یہ کچن کی چیزیں ہیں گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا آپ کو کسی قسم کی گولی استعمال نہیں کرنے پر آپ کو کسی قسم کے سٹھائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگئے یہ میرا لیکچئر بزرگوں کے لیے تھا یہ بزرگوں کے لیے جن کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہوتی ہے آج کل ویسے تو نوجوانوں کو بھی ہوتی ہے فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے فاسٹ فوڈ نے بیڑا گھر کر دیا ہے اس سے بلڈ پریشر نوجوانوں کا بھی بڑھنے لگا ہے نوجوان بچے جن کا 80 اور 120 ہونا چاہیے ان کا 100 اور 135 سے 140 پہنچ چکا ہے میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ فاسٹ فوڈ قطر نہیں استعمال نہ کریں شوربے والی سمجی استعمال کریں جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں میری ان سے اپیل ہے ملک منصف ووان کے ناظرین اور سب سے اپیل ہے کہ آپ میرا چینل ضرور دیکھیں آگے لوگوں کو بتائیں پاکستان زندہ بات